اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم سور بقرآن آیت نمبر سات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سور فاتحہ میں اللہ سے ہدایت کا سوال کیا گیا تھا کہ اہدنا السراط والمستقیم جو اللہ نے قبول فرمایا و ہدایت عطا کر دی وہ فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِيْبَ فِيهُ وَدَلِّ الْمُتَّقِيمِ اب اس ہدایت نامے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں تین گروپ بن گئے پہلا گروپ وہ ہے جس نے اس ہدایت نامے کو دل سے تسلیم کیا اور زبان سے اس کا اقرار کیا اُلَا اِكَهُمَ الْمُفْلِحُونَ تو یہ کامیاب لوگ ہیں دوسرا گروپ وہ تھا جو نہ تو زبان سے اقرار کرتا نہ دل سے تسلیم کرتا تو یعنی وہ انکار کرتے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَزُوِمْ تَكِ اس کا ذکر ہے کافر البتہ ان دونوں گروپوں کے درمیان اِن بِتْوِينَ ایک اور گروپ تھا اور تیسرا گروپ جو تھا زبان سے تو اقرار کرتا بگر دل سے تسلیم نہیں کرتا اور اس گروپ کو شریعت کی اصلاح میں منافق کہتے ہیں تو اس کا ذکر وَمِنَ النَّاثِ مَنْ يَقُولُوا سے لے کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِيرُ تَكِ ہے اب مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقت نفاق جو ہے یہ دو قسم کے ہے ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرا نفاق عاملی ہے اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بلکل تسلیم نہیں کرتا یعنی ان کے دل میں بلکل ایمان نہیں ہوتا اس کا دل ایمان سے پاک ہوتا ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں مومنوں کی طرح کام بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور آج کل تو اس کی بھی ضرورت نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق کے لئے نماز بہت ضروری تھی تو یہ منافق کافر و مشرق سے بھی بدتر و خطرناک ہے تو اس لئے اس کی سزا بھی سخت ہے اللہ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اب دوسرا نفاق عملی ہے تو عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقو والا کرتا ہے تو نبی مہربان نے عملی منافق کی چار علامتیں بیان فرمائی ہیں اب ان چار علامتوں کو بندہ سن کے اپنے آپ کو پرک لے کہ کیا میں منافق ہوں اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہے جس میں دو علامتیں ہیں وہ دوسرے درجے کا منافق ہے اور جس میں یہ چاروں علامتیں ہیں وہ پک کا منافق ہے بلکہ کانا منافقا خالصا وہ پک کا ٹک کا منافق ہے تو اب خالص ذہن ہو کے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ یہ علامت ہمارے اندر موجود ہیں اور اگر موجود ہیں تو کس ڈگری پہ ہیں کس لیول پہ موجود ہیں ہائیر لیول پہ موجود ہیں یا کم لیول پہ موجود ہیں یا صرف موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علامت نے فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ ہر معاملے میں جھوٹ ہر معاملے میں فون پہ جھوٹ ای میل پہ جھوٹ واتس ایپ پہ جھوٹ فیس بک پہ جھوٹ ہر جگہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ دیکھیں دیکھیں اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں تو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو واقعی میں ایک درجہ کا منافق ہوں ٹھیک ہے نا اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو الحمدللہ اس چیز سے میں بڑھ رہی ہوں اب جھوٹ اتنا قبیح عدد ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے مختلف ڈپارٹمنٹس بنایا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ والے فرشتے دروشری پہ مقرر ہے کوئی سبحان اللہ پہ کوئی الحمدللہ پہ مقرر ہے لیکن جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہی فرشتے اس انسان سے ایک میل دور باغ جاتے ہیں اس کی جھوٹ اس جھوٹ کی وجہ سے جو بہت زیادہ بدبودار ہے اب ہم اس بدبود کو اس لئے مخصوص نہیں کرتے کہ ہمارے ناک اس کے ساتھ آدھی ہو گئے ہیں ہر جگہ جھوٹ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا یہ ہمارا پک کا ایمان ہے کہ جھوٹ کے بغیر کس طرح آپ کاروبار کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ جھوٹ کے بغیر آپ عدالت سے کس طرح بری ہو سکتے ہیں عبدانے میں کس طرح بری ہو سکتے ہیں جھوٹ کے بغیر آپ کے حق میں کس طرح پیسل ہو سکتا ہے تو بس ہر جگہ جھوٹ 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 ایک حدیث میں ہے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اچھا منافقی دوسری نشان یہ ہے اذا وعدہ خالفہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اب ہم کتنے خلاف ورزی ہیں ہم ڈیلی لائف میں کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں نماز میں اللہ کے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے پوری کرتے ہیں منافقی منافقی تیسرے علامت یہ ہے اِذَأْتُ مِنَ خَانَا جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کی بات ہے آپ کے لئے امانت ہے وہ دوسرے کو نہیں سنا ہوگے آپ کے پاس اگر کسی کا موبائل ہے تو اس کی انبکس کو مت چکمت کر رہے ہیں اس کے فیس بک مت چک کر رہے ہیں اس کے واتس ایپ چکمت کر رہے ہیں یہ امانت ہے اب ہم ڈیلی لائف میں کتنی خیانت کرتے ہیں آنکھوں کی خیانت کان کی خیانت اور چھوٹی چھوٹی علامت کیا ہے اِذَا خَاسَ مَفَاجَرَا جب کسی سے جگڑا کرتا ہے تو گالیا دیتا ہے یاد رکھنا آج کے معاشرے میں ہم نے تو منافق کو پیچھے چھوٹ دیا ہے کیونکہ وہ تو لڑتا تھا تو گالیا دیتا تھا ہم تو مزاق میں بھی گالیا دیتے ہیں ہماری تو محبت بھی گالیا ہے اس طرح پہلے نیک لوگ وہ اس کے زبان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکبر استعاف اللہ سے آدھی تھے اس طرح ہماری زبان گالیوں سے گالیا ہی ہماری زبانوں سے گالیا ہی گالیا نکلتی ہے اور پھر انسانوں کو تو چھوڑو ہم تو جانو اور کوئی گالیا دیتے ہیں تو وہ بدبخت انسان ہے جس میں چاروں علامتیں موجود اب خود سوچ لے کہ ہم میں یہ علامت موجود ہے کہ نہیں کچھ علامت یہ قرآن میں بھی موجود ہے جب نماز کے لئے کڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص نماز کے لئے کڑے ہونے میں سستی کرتا ہے تو سمجھ لینے چاہیے کہ اس میں منافقت نفاقی علامت موجود ہے اور منافقت اللہ تعالی کا ذکر ہی بہت کم کرتا ہے ناولوں کے پیچھے پڑتے ہیں کیل شوق سے دیکھتا ہے بہت غور فکر سے دیکھتا ہے نیوز پیپر اور ناول اور میگزین بہت شوق غور سے پڑتا ہے لیکن نماز کے لئے کڑے ہو جاتے تو بس آوٹو پلے اور پاور پلے نماز ہیں تو اللہ ما فرمائے اللہ مینی عوضب کہ من نفاق یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نفاق سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من بعض وہ ہے یقول جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وَبِالْيُومِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف زبانی 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 کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے ہیں تو یہاں اگر ہم سوچ لے ہم بھی صرف آخرت پر زبانی یقین رکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم دل سے آخرت کو تسلیم کر لیں اگر ہم دل سے موت کو ایکسپٹ کر لیں دل سے قبر کو ایکسپٹ کر لیں تو دیفنیٹلی اس کے لئے تیاری بھی کریں گے مثال کے طور پر آپ سوچ لے کہ فار اگزامپل پانچ فیبری کو آپ کا اگزام شروع ہونے والا ہے تو آپ اس کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں اب وہ اگزام جس لائیویل کا ٹف ہو اسی لائیویل کی آپ پھر تیاری کرتے ہیں تو اگر ہم دل سے آخرت کو مانتے ہیں قبر و بحشر کو مانتے ہیں جہنم و دوزو کو مانتے ہیں تو پھر ہم تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں جب تیاری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ گربڑ ہے اللہ معاف فرمائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِن حالان کو ایمان دانے والا نہیں ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تو علیم و خبیر حکیم ذات ہے اس کو کون دھوکہ دے سکتے لیکن یہ لوگ اپنے سمجھ کے لحاظ سے دھوکہ دیں بس ٹائم آپ دیکھیں گروں میں بچے والدین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو والدین تو بڑے ہوتے ہیں بچے کس طرح اس کو دھوکہ دیں گے لیکن وہ بچے اپنے سمجھ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس کو دھوکہ دیا والدین آمنو اور ایمان ولو کو بھی دھوکہ دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آمننا کہ ہم بھی ہم بھی مومن ہیں ہم نے ایمان لیا وما یخدغون اللہ انفسہم اور وہ نہیں دھوکہ دیتے وما یخدغون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ مگر انفسہم اپنے جانوں کو اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وما یشعرون اور یہ اس لیے کہ ان کو حقیقی شعور نہیں ہے حقیقی شعور نہیں ایک علم ہے ایک شعور ہے علم تو عقل والی جتنی مخلوق ہیں ان کے ساتھ خاص ہے جس طرح انسان ہے جنات ہے فرشتے لیکن شعور کا معنی یہ ہے کہ اپنے آنے والے حالات کا احساس اور ادراک کرنا جیسا کہ حوانوں کو گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے بپیس کو محسوس کرتے ہیں اللہ تعالی منافق کے مطالق فرمائے کہ وہ شعور نہیں رکھتے ان کو صحیح احساس نہیں ہے آخرت کا احساس اس کو ہے ہی نہیں اور یہ احساس کیوں نہیں ہے یہ کیوں شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم مرد فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرد مرض ہے اس مرض کا نام کیا ہے اس ڈیزیز کا نام کیا ہے منافقت ان کے دل منافقت سے برے ہوئے ہیں منافقت کی بیماری اس کو لگ چکی ہے تو دیکھو بھائی جب انسان کو بخار چلتا ہے تو اس کو میٹی چیز بھی کروی لگتی ہے حالان کے وہ میٹی ہوتی ہے اس کو کروی لگتی ہے یہ کیوں اس کے بدن میں بیماری ہے تو اسی طرح مسلمانوں کو یہ شعور ہے کہ مجھے تو مرنا ہے قبر ہے محشر ہے مجھے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے لیکن یہ شعور منافقت کو اس لئے نہیں ہے کہ اس کو بیماری ہے منافقت کی بیماری ہے فزادہم اللہ مردہ فزادہ پر زیادہ کر دیا اللہ نے مردن یہ مرض یہ مرض اللہ نے دن بہ دن اس کے لئے اور بڑھا دیا اس کے علامات اور بڑھ گئے دیکھو مرض میں بھی بیماری میں ترقی ہوتی رہتی ہے نا اگر بیماری شروع سے آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں بیماری کو شروع سے آپ اس کے علاج نہ کریں تو اس کو بعد میں اپریشن کی ضرور پڑتی ہے اوزو کو کٹنے کی نوبت آ جاتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اُن کے لئے دردناک عذاب ہے یہ عذاب کیوں؟ بِمَا قَانُوا یَقْزِبُونَ اس وجہ سے کہ وہ جوٹ بولتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے وَاحِرْدَوَانَا الحمدللہ